موسیقی السلام علیکم کلاس ٹو اردو کے نوے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مصنازلین آپ کے ساتھ ہوں آپ کے سامنے گینہ رکھی گئی ہے اس کتاب کو کھوڑیے اور ہم نے سبق اب کیا کریں یہ ہم نے پڑھا تھا اس کے الفاظ مانی کیے تھے سوال جواب کیے تھے خال جگہ کی تھی یہ سب کچھ ہم نے کر دیا تھا اور اس کی سرگرمی کی تھی دیلوں کے نام میں نے لکھایا تھا وہ آپ نے کر دیا تھا آج میں آپ کو اس کی سرگرمی کرواری ہوں سرگرمی نمبر دو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ہفتے کے دنوں کے نام لکھنے ہیں سوال جگرمی کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور ہفتے کے سات دنوں کے نام لکھیں گے سرگرمی سرگرمی ہفتے کے سات دنوں کے نام لکھیں گے اسے یہ آپ سوال لکھیں گے سرگرمی ہفتے کے سات دنوں کے نام لکھیں اور ہفتے کے سات دنوں کے نام لکھیں گے ایک دو دن چار پانچ چھے سات دن سات دن ہوتے ہیں ہفتے میں تو ہم سات نمبر ڈال لیں گے اور ہم سات دنوں کے نام لکھیں گے چھٹی کے بعد جو پہلا دن ہوتا ہے وہ کونسا دن ہوتا ہے پیر دوسرا مانگل تیسرا بدھ جمعیرات اور پانچمہ دن جمعہ چھٹا ہفتہ اور سات دن اتوار صحیح یہ سات دن ہوتے ہیں ان کے نام آپ لائن سے لکھیں گے پیر منگل بدھ جمعیرات جمعہ ہفتہ اتوار صحیح جمعہ کس میں لکھیں گے جیم میم جمعیرات یہ سات دنوں کے نام اس طریقے سے آپ لکھیں گے یہ آپ لکھیں گے اپنی کپی کے اوپر اور یہ چپٹر جو ہے آپ کیا کریں یہاں پر ختم ہو جائے گا صحیح ہے اس کی تصویر آپ کو مل جائے گی اور اب ہم نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے آؤ جھولا جھولیں یہ ایک کہانی ہے بچے جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ جھولا کسی پارک گئے ہیں وہاں پہ وہ جھولا جھولیں گے صحیح ہے کچھ مچھا ہوتا ہے بچوں کو دل کیا چاہتا ہے کہ وہ جھولا جھولے ہیں صحیح یہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ جھولوں کے آگے لائن مراہی کھڑے میں ہیں کچھ بچے جھولے جھول رہے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ جاتے ہیں نا سندھ بات جاتے ہیں اور کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں آؤ دین جاتے ہیں تو وہاں پہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے اس سبق میں ہے زارہ اور علی امی ابو کے ساتھ پارک گئے ٹکٹ گھر کے اندر ایک آدمی بیٹھا ٹکٹ دے رہا تھا ٹکٹ گھر کے باہر قطار تھی قطار یعنی لائن تھی جو بچے آگے کھڑے تھے انہیں پہلے ٹکٹ ملا جو بچے پیچھے کھڑے تھے انہیں بعد میں ٹکٹ ملا زارہ اور علی پہلے گول گھومنے والے جھولے میں بیٹھے علی کا گھوڑا سخت اور کھردرا تھا زارہ کی بتک نرم اور ملائم تھی جھولا پہلے سیدھا چلا پھر الٹا اوف چکر آگئے مگر مزہ بھی بہت آیا پھر دونوں دوسرے جھولے میں بیٹھے وہ بھی گول گھومتا تھا مگر اوپر نیچے بھی آتا جاتا تھا زارہ اور علی اوپر گئے تو انہیں بہت ڈڑ لگا جب اوپر جاتا ہے جھولا تو ڈڑ لگتا ہے نیچے دیکھا تو سب چیزیں چھوٹی لگ رہی تھی اببو انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے اوہ یہ کیا اب جھولے دیچے آ رہا تھا پیٹ میں گل گل ہونے لگی دونوں ہس رہے تھے انہوں نے وہاں آئس کریم کھائی اور گھر واپس آ گئے صحیح ہے آپ نے یہ سبق سنا اور جھولا جھولے اس کی آپ ریڈنگ کریں گے اور اس کا ٹائٹل کیسے بنائیں گے سبق کا نام لکھیں گے اور کسی بھی جھولے کا تصویر جو آپ نے سندھ باد اور وہاں پر دیکھی ہے اس کی تصویر بنا لیں گے ریل بنا لیں گے ریل کا ٹریک جیسے ہوتا ہے یوں ٹیڑا میڑا اس پر ریل جو ہے بنی بھی نظر آتی ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں گول والا جھولا بھی بنا سکتے ہیں اس طرح آپ یہ اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اب آپ کو اس سبق کا کیا کرتی ہوں الفاظ متضاد آپ کو دکھواتی ہوں دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ لال رنگ میں جو لفظ دکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ کے الفاظ ہیں ان کی متضاد بھی ساتھ میں یہ ہیں جو سیدھے لکھے ہیں وہ آپ نے پرچاندنا یہ ہے کہ کس لفظ کے ساتھ اس کا متضاد کیا ہوگا متضاد کہتے ہیں اُلٹ یعنی کہ ایک لفظ ہے اس کا اُلٹ کیا ہوگا متضاد کیا ہوگی ضد کیا ہوگی یہ میں آپ کو اب آپ کو بورٹ پر بتاتی ہوں صحیح ہے آپ بورٹ اپنی کتاب میں دیکھیں یہ آپ کو لال رنگ کے لفظ نظر آ رہے ہیں باہر آگے پہلے پیچھے بعد ملائم نرم سیدھا اُلٹا اُپر نیچے ان کو ہم کیا کریں گے ہم ان کے الفانتظار دکھیں گے سبق آؤ جھولا جھولیں گے اور آپ لوگوں نے اچھا سا ٹائٹل بنانا ہے اس کا صحیح ہے سوال ہے موسیقی آپ اس کا لائن جو ہے وہ سیدھی پہلے کھٹیں گے لائن سیدھی کھٹھی بھی ہوگی تو پھر آپ کو لکھا با اچھا نظر آئے گا یہ دیکھیں سیدھی لائن کھٹ گئی آج آگے نیچے کی لائن ٹیڑی جا رہی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے تو اس کے لئے سکتا ہے میرے پاس اس کے لئے نہیں ہے اس لئے اس طرح ہو گئی سیدھے اب کیا ہے سبق کا نام کیا ہے آؤ جھولا جھولے سبق آؤ جھولا جھولے سرے اور اس کے متضاد لکھیں گے ہم اب ہم الفاظ متضاد لکھیں گے اور کولم بنائیں گے پہلا پہلا میں الفاظ دکھیں گے دوسرے میں متضاد لکھیں گے لیکن یہ جگہ کم ہے تو ہم اس کے چار کولم بنا لیں گے کہ ہمارے پورے سات الفاظ متضاد اس میں آ جائیں صحیح ہے تو اس کو ہم مٹا کے ذرا چھوٹا کر لیں گے کیونکہ ہم نے بڑا بڑا لکھ دیا ہے الفاظ کا کولم میں بھی جگہ ہم نے زیادہ چھوڑ دی ہے متضاد بھی ہم نے بڑا لکھ دیا ہے تو ہم چار کولم میں الفاظ متضاد کو لکھ لیں گے اب دیکھیں یہ لکھ یہ میں نے میں اس کو چار کولم میں بنا رہی ہوں الفاظ متضاد الفاظ متضاد صحیح ہے آپ لوگ کپی کے ایک پیچ کے اوپر اس کو لکھیں گے صحیح ہے اب ہم پہلے الفاظ پر آئیں گے اور پہلا لفظ جو ہے وہ ہم لکھیں گے الفاظ متضاد کو پہلے ہم چھوٹا کر کے لکھ لیں تاکہ یہ اس کی جگہ بن جائے اس میں سارے الفاظ آ جائیں صحیح ہے یہ چھوٹا متضاد لکھ دیا پھر لائن کھیٹی پھر دوسرا متضاد لکھیں گے اس طرح یہ جو ہے چار اس میں کولمز میں الفاظ متضاد آ جائے گا اب اس میں ساتھ الفاظ آ جائیں گے لیکن آپ لوگ کے کپی کے ایک پیچ پر یہ آ جائے گا صحیح ہے اب ہم الفاظ متضاد کی طرف آتے ہیں پہلا لفظ دکھیں گے پہلے لفظ کی طرف آتے ہیں پہلا لفظ کیا ہوگا اس کا متضاد کیا ہوگا پہلا لفظ ہے نمبر ایک ڈالیں گے پہلا لفظ ہے پہلا لفظ نمبر ایک ڈالیں گے اندر اندر کا متضاد ہو جائے گا باہر اندر باہر صحیح ہے پہلا لفظ ہے اندر اس کا متضاد ہے باہر پھر نمبر دو ہے آگے اس کا متضاد ہے پیچھے 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 کا لفظ آ گیا پھر اب تیسرا لفظ دکھیں گے آگے پیچھے تیسرا نمبر ڈالیں گے نمبر تین نمبر تین ڈالیں گے اب کوپی میں آئے نمبر تین ہے پہلے باد پہلا پہلے لفظ کا متضاد ہوتا باد پھر چوتھا چوتھا نمبر ڈالیں گے چوتھا کا ہوگا سخت نرم چوتھے کا لفظ کیا ہوگا سخت اور نرم نمبر چار سخت اور نرم اب نمبر پانچ آ جائے گا الفاظ میں نمبر پانچ ہوگا کھردرہ ملائم کھردرہ کے ساتھ کیا لفظ آ جائے گا اس کا متضاد ملائم کھردرہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ پھیرو تو اچھا نہیں لگتا اس کا متضاد ہو جائے گا ملائم نمبر پانچ اب نمبر چھے آ جائے گا نمبر چھے آ جائے گا سیدھا الٹا اور نمبر پانچ آ جائے گا نمبر چھے کے بعد نمبر ساتھ آ جائے گا نمبر ساتھ لفظ ہے نمبر ساتھ لفظ لکھا جا رہا ہے اب نمبر ساتھ ہے لفظ جلدی سے دیکھیں اوپر نیچے سیدھا اس طرح یہ سارے لفظ آ گا اس کا سکرین شوٹ آپ کو مل جائے گا جو میں لیکچر کے بعد آپ کو دکھا دوں گی اور اب آپ کا لیکچر نمبر نو یہاں پر ختم ہو رہا ہے اور آپ یہ الفاظ متضاد کاپی کے اوپر آو جھولے کا ٹائٹل بنانے کے بعد یہ کام کر دیں گے سیدھا سب کی کاپیز پر یہ کام ہو جانا چاہیے اور اب میں آپ لوگ کی کاپیز چیکنگ کرنے کے لئے مگاؤں گی یہ الفاظ متضاد کا کام آپ کی کاپی پر ہو جائے گا اور اب آپ خدا حافظ